السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سر آج میں مغس کو صاف کرنے کا طریقہ بتاؤں گی مغس کو دو طریقے سے صاف کرتے ہیں ایک وائل کر کے اور ایک کچھا تو آج میں آپ کو کچھا مغس صاف کرنے کا طریقہ بتاؤں گی میں نے مغس کو صاف کرنے سے پہلے اس سے دس سے پندرہ منٹ کے لیے برف کے پانی میں ڈال کے رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے اور اس کی وین آسانی کے ساتھ نکل جائیں تو آپ بھی مغس کو پہلے تھنڈے پانی میں رکھ دیں تاکہ یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے تھنڈا ہونے کے بعد اس کی وین نکالنا شروع کریں یہ دیکھیں بلکل آسانی کے ساتھ وین نکل رہی ہے اس سے نکالنے میں ذرا بھی مہنت نہیں لگتی اور یہ بہت ہی جلدی صاف جاتا ہے اسے بس ہلکے ہاتھوں سے صاف کرنا ہے اگر آپ کو زیادہ مشکل ہو رہی تو آپ ٹوٹ پک سے بھی اس کی وین کو جو ہے وہ نکال سکتی ہیں اوپر کر سکتی ہیں اور پھر اسے نکال لیں لیکن آپ ٹوٹ پک کے بغیر بھی اسے آسانی کے ساتھ نکال سکتے ہیں دیکھیں میں اس کو ہاتھوں سے ہی نکال لی ہوں یہ بلکل آسانی کے ساتھ نکل رہا ہے اس میں ذرا سے بھی گندگی نہیں رہی گی بلکل صاف ہو جائے گا میں نے اس سے پہلے مغس کو بوائل کر کے اس کو صاف کرنے کا طریقہ شیئر کیا ہے اگر آپ بوائل کر کے نکالنا چاہتے ہیں تو آپ میری وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکیپشن باکس میں ڈال دوں گی مغس کو صاف کرنے کا دونوں طریقہ ہی بہت ہی آسان ہے آپ کو جو بھی آسان لگے وہ طریقہ آپ کر سکتے ہیں آپ کو کون سا طریقہ ایزی لگا ہے مجھے کمنٹس میں بتائیے گا مغس بھی نیچے کا حصہ جو حرام مغس کے ساتھ لگو ہوتا ہے اسے نکالنے اس کو کھاتے نہیں ہیں اس کو نکالنا ہوتا ہے بکرائید میں قسائی جب زبا کرتے ہیں جانور اور ان کو بہت ساری جانور زبا کرتے ہیں تو ان کے پاس ٹائمز ہم ہوتا ہے وہ جلدیلدی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر ان کے عوزار میں جو وہ بال وغیرہ لگے رہ جاتے ہیں اور جب مغس نکالتے ہیں تو مغس میں بھی بال جو ہے وہ چپک جاتے ہیں یہ دیکھیں کتنے زیادہ بال چپکے میں ہیں آپ بھی چیک کر لیں کہ آپ کے جو مغس صاف کریں اس میں کہیں بال وغیرہ تو نہیں ہے تو اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں اور صاف کر لیں کچھے مغس کو جب صاف کرتے ہیں تو یہ صاف کرنے میں تھوڑا سے ٹوٹ جاتے ہیں تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے کیونکہ جب ہم اسے بوائل کریں گے اور پکائیں گے تو اس کو ویسے بھی ہمیں چھوٹے چھوٹے پیسز کرنے ہی ہوتے ہیں تو اس لیے اس کے ٹوٹنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اچھی طرح سے صفائی ضرور کریں آگے چل کے میں آپ کو اس کو بوائل کر کے بھی دکھاؤں گی یہ دیکھیں مغس ہمارا اچھی طرح سے صاف ہو چکا ہے یہ تھوڑا سے ٹوٹ گئے لیکن کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اسے میں بوائل کروں گی بوائل کرنے کے لیے میں نے اسے ایک پتیلی میں ڈالا ہے پتیلی میں ڈالنے کے بعد جو ہے میں اس کے اندر پانی ڈالوں گی سائٹ سے پانی ڈالوں گی آپ چاہیں تو پہلے پتیلی میں پانی ڈالنے بعد میں مغس ڈالنے پانی ڈالنے کے بعد میں اسے چولے پہ رکھ دوں گی اور میڈیم فلیم پہ سے سات سے آٹھ منٹ تک اسے بوائل کروں گی یہ دیکھیں سات سے آٹھ منٹ تک میں نے اسے بوائل کر لیا ہے یہ بوائل ہو چکا ہے اسے بہت زیادہ دیر تک بوائل نہیں کرنا ہوتا ہے مغس پکنے کے لیے تیار ہیں آپ اسے کسی بھی ریسیپی میں استعمال کر سکتے ہیں میں نے مغس پکانے کی ویڈیو شیئر کی ہوئے آپ چاہیں تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں مغس کو ٹوٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ اس کو مسالے میں ڈالنے کے بعد اسے توڑ نہیں ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ طریقہ پسند آیا ہوگا تو ملتے ہیں پھر اگلی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ